موسیقی آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے یہ ادارہ قائم کیا کیا مقاسد تھے کیا مشن تھا کیا سوچ تھی اصول فقہ پہ کچھ لکھا اس غیرت کے تحت کے تانہ بھی ہے جی آل ادیس ہوگے اصول فقہ نین کی فقہ ہے نین کی اصول فقہ ہے شیخ صاحب انسان جب بھی دین کے لیے نکلتا ہے تو بہت ازمائشیں آتی ہیں جو طلبہ نکلی ہوئی ہیں ماشاء اللہ آپ کے ادارے میں بھی ہیں یا اور اداروں میں ہیں ان کو ذرا حوصلہ رہے کہ بھئی یہ سفر ایسے ہی ہے آپ کچھ اگر بیان کرنا چاہیں اس حوالے سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر وہ اپنے اللہ سے کہتا بھی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا آپ کے ساتھ کوئی ایسی ازمائش آئی ہو جس کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں اس سفر میں جو آپ نے تیہ کیا ہے آپ اپنے آپ کو مزدور سمجھئے پھر یہ کس کی مزدوری آپ کرنے لگے معاشرے کی لوگوں کی والدین کی جماعتیوں کی اپنے حلقے کی آپ کا ایگریمنٹ کس سے ہے آپ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جامعہ اسلامیہ صادقہ بات میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں شیخ الحدیث حافظ صنع اللہ زہیدی حافظہ اللہ تعالی تو آج ہم اس ادارے میں خاص طور پر ان کے ادارے کے تعارف کے حوالے سے اور ان کے علمی سفر کے حوالے سے اور ان کی تحقیقی اور تصنیفی خدمات کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ سے آپ ہمارے ساتھ رہیں شیخ صاحب کے دینی دعوتی علمی اور تصنیفی خدمات کو جاننے کے لئے تو بہت شکریہ شیخ صاحب اللہ تعالی آپ کو جزائی خیر دے شیخ صاحب یہ ہمارا بیٹھا کا پروگرام ہے تو اس میں ہم علماء کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی جو بھی دعوتی تعلیمی اور تحقیقی تصنیفی خدمات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کی مشن کے بارے میں اور خاص طور پر ان کے جو اگر ادارے ہیں تو اس کی کیا تاریخ ہے ان کے کیا مقاصد تھے اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کا علماء سے تعلق ہوتا ہے ایک ایفیلیشن ایک محبت ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی کچھ نجی زندگی کے بارے میں بھی جانیں مطلب کیسے مطالعہ کرتے ہیں کتنا مطالعہ کرتے ہیں یا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے دین کی طرف کیسے آنا ہوا تو بس جتنا آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے تو اس سے یہ ہے کہ اور بچوں کو جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو رہنمائی ہو جاتی ہے تو پہلے تو بس ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اپنا علمی سفر کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کا علمی سفر کیسے ہوا ابتدائی تعلیم اور پھر اب ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ علماء کا گھرانہ ہے بس ایک رجحان بنا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھرانہ جو ہے وہ علماء کا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ انسان کسی حادثے کی وجہ سے دین کی طرف آ جاتا ہے تو یہ چیز بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بڑا موٹیویشن کا باعث بنتی ہے ترغیب کا باعث بن جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کا اس طرف کیسے رجحان ہوا علم دین کی طرف ہو یہ جو آپ کی تخصصات ہیں ان کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین وآبارد کہ جی سب سے پہلے تو ہر انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے وہ اس دنیا میں اپنی مردی سے آتا نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا سارا جتنے بھی اس کا کردار اور جتنی اس کا سفر ہوتا ہے وہ نہ اپنی مردی سے شروع کرتا ہے نہ اس کو اپنی مردی سے ختم کرتا ہے یہ ماں قدر اللہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک نصیب جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس ورہ میں یہی کہوں گا کہ میں کیا کہوں کہ میں نے کیا کیا میں نے کیا میں کیا تھا یہ میں کو تو میں درمیان میں کسی صورت اللہ نہیں سکتا ہوں دوسرا یہ کہ اب یہ جو کچھ ہوا ہے اب تک تو اس کے بارے میں اس کے کیا عوامل تھے کوئی اچھا عوامل بھی تو ہوں گے تو اس میں سب سے بڑا جو عامل ہے وہ یہ کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ و بما اپنے دو بھائیوں کے یہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے اہلِ حدیث ہیں اور وہ بڑے غیور اہلِ حدیث تھے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایمان بھی آتا فرمایا تو بڑا غیرت مند مومن والا ایمان آتا فرمایا انہوں نے ہم سب بھائیوں کو پانچ بھائی ہیں ہر ایک کو پورا موقع فرہم کیا کہ وہ دین کا عالم بن جائے کچھ بن گئے کچھ نہ بنے لیکن ایماری تربیت ذہن سوچ کے پیچھے جو جو کچھ تھا وہ تو وہی تھا تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرا نام بھی مولانا سناؤلہ مرسری رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے رکھا تھا اور وہ ان کے بہت مددہ بہت محب تھے ان کے بہت زیادہ محبت ان سے کرتے تھے اور پھر میں بھی چھوٹا ہی تھا تو وہ مجھے کہا بھی کرتے ہیں یعنی یہ اس عمر کی بات ہے کہ جب مجھے مولانا سناؤلہ مرسری رحمت اللہ علیہ کون ہے مجھے کوئی بہت نہیں ہے کہ میں میرے کان میں یہ بات بھری کہ بیٹا میں نے آپ کا نام ان کی وجہ سے رکھا دعائیں بھی کرتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی بعد میں ہوا پھر یہ جہیں سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا صد کہہ جاری ہے ان کی تربیت ہے ان کے جذبات ہیں اس حوالے سے میں نے ایک چیز جو زندگی بھر محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب طالب علم عالم بننے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی اممہ اور والد ان کی دعائیں ہوں ان کے جذبات ہوں ان کے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور جو والدین اپنے بچوں کو دینی مدارس میں لائے داخل کروایا چلے گئے کوئی دعا نہیں ہے اور انہوں نے خود اپنے بچوں کے لیے کوئی مندل جو ہے وہ متین نہیں کی ہوئی تو ان کے بچے اکثر جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے تو یہ تو ایک میں پیغام دے رہا ہوں والدین کو اور یہ بہت جنہی آپ جو جتنے بھی آپ بڑے علمات تاریخ میں دیکھیں گے نا ان کے پیچھے ان کے والدین کے جذبات اور دعائیں آپ کو ضرور کار فرمان نظر آئیں گے ایک تو بچے کوئی کے بچپن سے یہ لائن ملے کہ اس نے کرنا کیا ہے اب میں تفاصیل میں جاؤں تو کتنا ٹائم لگ جائے اور اس بات کو میں نے بعد میں دیکھا ہے میری زندگی میں بچپن میں ہی جب میں مدارس میں پڑھتا تھا تو چند موقع ایسے آئے تھے کہ اگر وہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ وہ جذبات مجھے یاد نہ ہوتے تو جی میں یہ لائن چھوٹ چکا ہوتا وہ شیطان تو نہیں چلنے دیتا ہے نا تو بڑی خطر جبکہ میں ابھی چھوٹا تھا میں ابھی میں قرآن حفظ کر رہا تھا کوئی میری کوئی تربیت یا اتنا بڑے پختہ ایمان کا تو میں تھا نہیں لیکن صرف والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ وہ جو جذبات ہے نا یوں سمجھو کہ وہ ان کی تصویر میرے سامنے آ جاتی بس وہی میری بریک تھی وہاں پہ کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے پس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا تعامل اپنے بچوں کے پیچھے یہ سپورٹ ہے ان کی اور یہ استاد نے اچھا نہیں پڑھایا یہ مدرسہ اچھا نہیں ہے مدار سورہ ساتزہ کا جو ہے نا وہ قصور نکالتے رہنا یہ ان لوگوں کا وطیرہ ہوتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کروبار ہوتا کیسے ہے تو ایک تو یہ ساری چیزیں ہیں اب میں مختصر خلاصہ یہ کہوں کہ آنا دعوت و ابی رحمت اللہ علیہ تو یہی نچوڑ ہے اس کا دوسرا ایک چیز میں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کی جاتے یہ ایسے بڑا ہوتا گیا پڑھتا گیا اب لمبا سفر ہے پچاس سال کا ایک چیز میرے ذہن میں آتی رہی کہ بھائی والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو میرا نام رکھا ہے مولان صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی مناسبت سے مجھ میں تو ان والی کوئی خصوصیت ہے نہیں یہ ایک سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا رہا اب میرے ذہن میں جائی کہ میں اسی طرح کا مناظر مجھے ہونا چاہیے اور جس سٹائل کے وہ تھے اسی طرح کہی تو ایک ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو ہماری توقعہ سے زیادہ جو ہے وہ قبول کیا اللہ تعالیٰ ہاں یہ اللہ کا نظام ہے جب اسے کہتے ہیں کہ وہ فنان ہے نا وہ سٹائل بدل دیتا ہے کام وہی ہوگا ظہری شکل و صورت وہ نہیں ہوگی تو اب ایک وقت آیا کہ جب مدینہ یونیورسٹری سے انہی دنوں میں ہی اس سے پہلے بھی چونکہ والد صاحب بڑے پکی اہل حدیث تھے اور ہماری جو معاشرے کے بدتی لوگ ہیں بریلویت کے نام پہ یا دیوبندیت کے نام پہ حنفیت کے نام پہ تو یہ وہ تو تھا ایک ہم اہل حدیث تھے سالفی تھے وہ بارود تو تھا یہ وہرحال میں اللہ تعالی نے جب فارغ ہوئے مدینہ یونیورسٹری سے پاکستان میں آ گئے تو پھر کرنا کیا چاہیے یہ تو میں نے وہی پہ تیہ کر لیا تھا اللہ کی مدد سے میں نے نہیں کیا بندہ کچھ نہیں کرتا مدینہ یونیورسٹری کا آپ کا دوران یہ کون سا تھا کون سے سال یہ تیرہ سو نانانوے اٹھانوے میں شہد گئے ہیں تو اب پھر جب آئے پڑھانا شروع کیا علمی ضروریات بہت ساری تھی جس کا میں وہی سے ایک سوچ فکر لے کے آیا تھا تو میں نے یہ اصول فقہ پہ کچھ لکھا اس غیرت کے تاحت کے تانہ بھی ہے جی آل ادیسوں کے اصول فقہ نین کی فقہ نین کی اصول فقہ تو میں نے کہا یہ کوئی یہ داگ جو ہے جبکہ جبکہ اہل حدیث ہی اصول فقہ کے جو ہے نا وہ کیا ہیں وہ مدون ہیں اول مدون وہ ہیں یہ فن ان کا ہے لیکن ہم چھوڑ چکے اور انہیں لے لیا اور اس میں اتنا خراب کیا اس کو سارا گڑ بڑ کر دیا جو چیز اس کی ملکیت نہ ہو پھر وہ کیا کرتا ہے آپ کو بتائیے کہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو نہیں اس کو پکرا تو میں نے لکھنا شروع کیا لکھا یہ تلخیص الاصول تحصیر الاصول یہ کتابیں رکھی تو اس کے بعد اب دور شروع ہوتا ہے جو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا تھی کہ مولان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی اب کچھ تو ہونا چاہیے شخصیت میں نام تو رکھ لیا نام کا اثر تو ہوتا ہے تو چونکہ وہ مناظر تھے بہت بڑے مناظر تھے جو اصل شہرت ہے وہ اسی بنیاد پر اب میں اس طرح کا مناظر میں وہی سوچتا رہا کہ شاید میں وہ اللہ وہ بنا دے گا لیکن اللہ نے کسی اور طرح کا بنانا تھا تو یہ جو ہنفی اصولوں کے کتابیں ہیں پھر ان کا ایک دراسہ نقدیہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر جو ہے یہ بھی مناظرہ ہی ہے یہ بھی ایک مناظرہ ہے جو ہے کسی نے کچھ کہا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے صحیح نہیں مناظری کر رہے ہیں ایسا ہی ہے تو بس جب یہ کچھ مناظرہ یہ کچھ مراحل تیہ ہوئے پھر سمجھ آئے کہ اوہ بھائی اب سمجھ آئے کہ وہ ٹھیک ہے دعا جو ہے وہ مقبول ہے انشاءاللہ تو یہ تو آپ نے جو ایک علمی جو سوال کیا کہ کیسے ہوا کیسے تو یہ اس کا مختصد تو ہے نا یہ اس کا خلاصہ ہے شیخ صاحب انسان جب بھی دین کے لئے نکلتا ہے تو بہت ازمائشیں آتی ہیں ذہری بات ہے آپ بھی ازمائش کے دور سے گزرے ہوں گے تو صرف اس لیے کہ جو طلبہ نکلے ہوئی ہیں ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں بھی ہیں یا اور اداروں میں ہیں ان کو ذرا حوصلہ رہے کہ بھائی یہ سفر ایسے ہی ہے آپ کچھ اگر بیان کرنا چاہیں اس حوالے سے تاکہ انہیں بھی حوصلہ رہے بھائی سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے اور وہ ان ازمائشوں کی وجہ سے اپنی استقامت کو چھوڑے نا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی ازمائش آئی ہو جس کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں اس سفر میں جو آپ نے طے کیا ہے دیکھو جی پہلے تو طالب علم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے دینی تعلیم طالب علم کے لئے جو دینی تعلیم ہے اس کا پہلا سبق جو ہے نا وہ یہ ہے بھائی آپ یہ کس کا کام کر رہے ہیں آپ جو کام آپ کرنے لگیں اس کو دینی علم کے حصول کے نام پہ یہ بنیادی طور پر کام کس کا ہے آپ عامل ہیں آپ اپنے آپ کو مزدور سمجھئے تو یہ کس کی مزدوری آپ کرنے لگیں معاشرے کی لوگوں کی والدین کی جماعتیوں کی اپنے حلقے کی آپ کا یہ ایگریمنٹ کس سے ہے آپ جو لوگ یہاں اس پوائنٹ سے غلطی کھاتے ہیں وہ کبھی نہیں سمبھلتے ہیں تو چونکہ یہ 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 معاہدہ یہ ایگریمنٹ بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ جس طالب علم کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے دل میں راسخ ہو جائے یہ پہلا سبق جو ہے اس نے یہ اذبر کر لیا ذہن میں بٹھا لیا اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پھر وہ اپنے اللہ سے جو ہے وہ کہتا بھی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ساری تیرے دین کے نام پہ لگا دی قربان کر دی ٹھیک تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کوئی جواب آتا یا نہیں آتا وہ یہ یاد ہے کان اللہ ہو رہا ہو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک بندے میں تیرا ہو گیا یہ جو ہونے ہوانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں یاد میش کے بغیر نہیں چلتا آگئے پہلے بھی نہیں چلا اب بھی نہیں چلے گا ہندہ بھی یہ لگا نظام ہے پھر تکلیفیں آتی ہیں عموماً جو تکالیف طالب علموں کو اس میدان میں آتی ہیں جو بڑی تکلیف عدمیش ہوتی ہیں وہ ان طالب علموں کے لیے ہوتی ہے کہ جو مالدار گھرانے سے نہیں ہوتے غریبی ہے جیب خرچ نام پہ کچھ نہیں کسی کے پاس کچھ نہیں کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے کسی درجات ہیں طالب علموں تو جہاں پہ آکے شیطان جو ہے نا وہ بہت طالب علموں کو گمرا کرتا ہے پھر وہ یہ بھی کہ دیکھ مولوی تو ابھی سے بھوکا سارے یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں فلان کے پاس کپڑے ایسے ہیں فلان کا جوتا ایسے ہیں فلان کی جو ہے وہ انہا سائشوں میں ہے تیرے پاس کیا ہے چھوڑ یار اس کو جا مزدوری کر کرو 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 بار کرو پجھے نظر نہیں آ رہا تیرے والدین پریشان ہیں ان کے بعد دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تو یہ تو تیرا وقت ہے کہ والدین کا سارہ بنے تو الٹا بوجھ بنا ہوا ہے تو چھت مسید انہوں مسید تکی کرنا ہے تو یہ اس طرح کی ہے اب جس طالب علم ہمارا مد سوچ میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں دے دیا بس تو جانے اللہ جانے میں فکر نہ کر تو وہ بچے جو ہے نا وہ گھبرا جاتے بھاگ اکثریت بھاگتی ہمیں پتہ نا ہر سال پتہ نہیں کتنے آتے کتنے بھاگ جاتے تو یہ پھر بات وہیں آتی ہے کہ طالب علم کو بھی پہلے سمجھنا چاہئے کہ جس راہ پہ میں چلنے لگا ہوں اس راہ پہ یہ کس کے ساتھ یہ جو ہے اب میں اس میں ایک زندگی کا واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب میں آپ کو سنا دیتا جس طالبی علم کو کتنا سہارا ملتا ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ والد بی رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں سنایا بھی کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے راہ میں وقف کیا ہوا یہ رفعہ میں گوشنا والا میں پڑھتا تھا پہلی دوسری جماعت ہو گی گھر آیا ہماری دمین تھی کاروبار تھا گھر آگے میں بیٹھا ہوں تو ملے گرے والد صاحب بھی آگئے تو کہنے لگے مجھے کہ تھوڑا فارغ ہو کہ آ میرے کم کرا دو جے پائی پتہ نہیں کھ کھ گیا آج چل کام پہلے بھی کرتے تھے میں کہ نکمہ تھا یہی کاروبار ہی کرتا گیا سارا جو زمین دارے کے محسل ہوتے اب یہاں پہ والدہ رحمت اللہ ہی آ رہی ہے بابا سنو کہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی ہیں وہ فوراں بولی اللہ اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ والدہ صاحب کو مخاطب ہو کے کہنے لگی اللہ دیو بندیو نہ لے تسی کہن دیو کہ وقف کر دیتا اللہ نو دے دیتا شاید وقف کر دیئے اللہ دے دیئے پھر کونوں کامتیں نہیں لگی دا نا اچھا کامت کیڑا میں مبار لگا تھا یار انہوں نے بھی یہ بات سنی اور چل کہا ٹھیک ہمیں اب یہ جو موقف ہے یہ کیا موقف ہے اچھا میں نے والدہ رحمت اللہ سے کہا کہ اچھا چلو پھر میں باہر پھران ٹونا تھے سہی نا اچھیک جا جا پتر جات گیا جا کہ میں نے والد صاحب کے ساتھ جو کام کاش تھا وہ میں نے کروایا میں سب کو جہرہ ہو تو بات یہ ہے کہ وہ جو اوپر ہے کیا اس کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہیں ایسے والدین کے لیے اس نے کچھ نہیں رکھا ہوا رکھا ہوا بہت کچھ رکھا ہوا اور ایسے ان کی اولادوں کے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہیں بہت کچھ ہے وہ بچے کبھی ناکام نہیں ہوتے تو بات یہ شیطان کرتا ہے سب کچھ تو مشکلیں آتی ہیں جو طالب علم ان مشکلات اب تاریخ میں جاوے ہیں جو سب سے بڑا عالم آپ کو نظر آئے گا امام الدنیا اور وہ صدیوں آج بھی اتنا ہی بڑا امام الدنیا ہے جتنا وہ کبھی پہلے تھا اس کے پیچھے آپ کو جو ہے نا وہ غربت اور فقیری کی زندگی اس کی بھری ہو یہ آپ کو نظر آئے امام بخاری کو لے لیجی ابو حریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ کو لے لیجی کیونکہ بھوکا عالم جو ہے نا وہ کیا ہوا کرتا تا درجہ کہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن جو بندہ ان مشکلات میں سبر کرتا اور على وجہ البصیرہ کرتا مجبوری دا سبر مجبوری دا سبر نہیں على وجہ البصیرہ اس کی دندہ بہت مثالی بند جب اللہ کی باری آتی یہ باری کی بات یہ اس کروار میں پہلے ہے پھر وہ مجھے سمجھ آئی ہے اس کی رحمتوں کی یقین کرو کہ بڑی حیران کن ہے وہ اب یہ بتائیے کہ ہم جو سبر کرتے ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں اللہ سبر دے رہے وہی کرواتے ہیں عزمیش کس کی طرح ہے اللہ کی طرح اس پہ سبر جو ہے اس کی توفیق کون دیتا ہے وہی دیتا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آکے اس چوک میں کھڑے ہو کے اگر کوئی شکر کا معنی سمجھے گا تو اس کا شکر جو ہے وہ حقیقی شکر ہے یار اللہ نے توفیق دی تو میں نے یہ کیا اگر وہ نہ دیتا تو میں نہ کر پہ ہمیں ایسے موقعوں پہ کیا کرتے ہیں اللہ کو نکال گئی در رکھ دیتے میں نے یہ میرے ساتھ یہ ہوا بڑی مشکلیں آئیں جی بس کیا بتاؤں آپ کو بس میں نے مقابلہ کیا یہ وہ جاہلانہ گفت ہو یعنی بندی اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اور اس کی جو ایمانیات کے جو تقاضے ہیں یہ بڑی یہ بڑا گہرہ معاملہ ہے یہ اس کو ستی نظر سے ہاں میں نے مان لیا اللہ ہے اللہ کی ایک ذات ہے اس نے یہ بنایا وہ بنایا بس اللہ کو اتنے میں ترخانے والے جو مومن ہوتے ہیں نا یہ کوئی صحیح مان کے مالک کی مر رہی ہے یار وہ دے دے کچھ تو دے دے جانے دے اگر وہ باریکی میں لے جائے تو پھر کوئی نہیں نکل دا اس میں تو یہ ایک توفیق کا معاملہ ہوتا ہے نا یہ عقیدہ بہت ضروری ہے عزمائش ہی آتی جس نے ان عزمائش کو اللہ سے مدد مانگی یا اللہ میرے مدد فرما یا اللہ میرے مدد فرما یہ وہ تعلق باللہ کے رسیاں ہیں جو بندے کو اللہ سے باندھتی ہیں اللہ نے مدد فرما دی مشکلات ہو گئی اب اس کو اپنے خاتے میں ڈالنا ہے اس کے خاتے میں ڈالنا ہے یہ بڑے حساس یہ مراحل ہیں تعلق باللہ کے اور اور بندی اور اللہ کے درمیان جہاں مومن جو ہے نا اپنی اللہ تو اب ازمیش تو پڑی آتی ہے آئیں مجھے بھی آئیں لیکن اب میں کیا بتاؤں آپ کو مسئیبتیں بتاؤں بھائی وہ مسئیبت کیا مسئیبت ہوئی جو کسی حکیم کی وجہ سے آئی اور وہ حکیم نے ہی اپنی حکمت سے اس کو ختم کر دیا اب ازمیش کو مسئیبت اس کو مشکل کہیں اس کو نہیں وہ ظاہری مشکلات ہیں اور یہ ایک فلسفہ ہے بھائی بہت بڑا یہ بات ذہن میں رکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ وہ مومن کہا کرتے دن چڑھتا نکل ہے ان سے لا عبالی آج کے دن مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے مصیبت آتی ہے یا مجھے سکھ آتا ہے دکھ آتا ہے یا سکھ آتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اچھا یہ بات کرنے والا بات کر رہا ہے کر دی اس میں یا سکھ تو سارے ہی کہتے ہیں کہ آئیں یہ کہتے ہیں جی دکھ ہے تو بھی میرے لئے سب برابر ہے سب ٹھیک ہے آنے دو جو بھی آئے گا آئے گا یہ کیا بات یہ کیا فلسفہ ہے فلسفہ ہے یہی وہ فلسفہ ہے کسی کو سمجھ آ گیا تو اس کا ایمان خراب ہے کامیاب ہے نہیں سمجھ آیا کام ہو گیا فیل ہو گیا اب پوچھنے بارے نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ یہ کیا بات تو یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے انہیں گا یار اس میں سمجھ ہوئے مجھ باری کیا بات ہے باہر ہونے کیا بات ہے اگر کوئی مسئیبت آئے گی تو کہاں سے آئے گی اللہ کی مشید اللہ کا ارادہ اس کی مردی کے دروادے سے گزرے بغیر آئے گی یا وہاں سے گزر کے ہی آئے گی وہ گزرنے دے گا تو آئے گی ہاں جی وہ تو پکی بات نکا کہ یار اگر اس کی مردی سے اس کی مشید سے اس کے نکل کے اس نے آنا ہے تو پھر ایک تو وہ ظالم نہیں دوسرا وہ حکیم ہے وہ کیا ہے حکیم وہ کوئی فیدہ ہوگا تو آنے دے گا نا تو چل پھر ٹھیک ہے جو دو کھاوے تا بھی ٹھیک ہے سو کھاوے یہ کیا تربیت ہے یہ یہ کیا نکتہ ہے ایمان کا تو بات یہ کہ ہم یہ دکھ آیا یہ وہ حال حال شروع جو ہے وہ کر دی تو بہرحل میں اس بات کو یہ چلو ختم کر لیں لبی لبی ہو جائیں گی پھر آپ کا انٹرمیو بہت شام تک چلتا رہے تو مشکلات تو آتی ہیں تو ان میں جو ہے نا بل کل یہ سمجھ گئے کہ میں اپنے اللہ کا مزدور میں اس سے عجر لینا ہے میں اللہ کا ہو گیا ہوں بس اب اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے وہ جانے میں نے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تو جل ٹھیک ہے کر ہو بہت ٹھیک کرے انشاءاللہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا ماشاءاللہ ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں اس کی جو تاریخ ہے ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو قائم کیا آپ کے ذہن میں کوئی مشن ہوگا یا انسان دیکھتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اس دین کے میدان میں کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا یا مجھے اس کو فوکس کرنا چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے یہ ادارہ قائم کیا کیا مقاسد تھے کیا مشن تھا کیا سوچ تھی اور کس طرح سے آپ محنت کرنا چاہ رہے تھے یا دین کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے یہ جو ادارہ ہے ادھر اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے تاریخ ہے ایک سے پیچھے اصل میں میری جو جو پیدائش کا علاقہ ہے جہاں ساتھ ایک گاؤں ہیں اور ہماری اکثر برادری جو ہیں نا جو گاؤں ہیں اس میں یہ باجوے چیمے بڑائچ یہ تین برادری ہیں جو ہیں نابس میں ایک رشتے داریا ہیں ہماری تو وعالی صاحب رحمت اللہ علی جب اہل حدیث ہوئے تو یہی بے تو برادری میں بہت گر بڑ ہوئی لڑائیاں ہوئی جھگرے ہوئے بائی کارٹ ہوئے پھر یعنی وہ ظاہر ہے کہ جب ایمان دل میں اترتا ہے نا تو وہ مکی زندگی والے جو مناظر ہیں پھر وہ بھرتے ہیں یقین بات کئی سال تک یہ مسئلہ چلتا رہا تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب دیکھا یہ لوگ تو بہت دشمنی میں آگے جا رہے ہیں برادری ختم ہو رہی ہے رشتے دار یہاں تو چلو یہاں سے کہیں اور جگہ چلتے تو پھر والے صاحب رحمت اللہ اللہ ان تین بھائیوں نے زل اللہ میں وہاں جو ہیں وہ زمین خرید یہاں وہ ایک مشن جو تھا وہ پھر وہ چھوڑ کے ادھر چلے رہے ہیں آتے جاتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہو کہ ایتھر جو ہے یہ سب کچھ یہ اسی کا تسلسل ہے یہ یقینی بات مدینہ ایسری سے فارغ ہوئے تو جہلم میں پڑھانا شروع کی تو تقریب بارہ تیرہ سال میں بہا رہا ہوں وہاں کے ساتھی بہت اچھے الحمدللہ میں نے بھی جو مجھ میں صلاحیتیں تھی پوری میں بے لوس لیکن اللہ کا نظام اپنے ایک نظام اللہ نے مجھے ادھر لانا تھا اب کوئی دانت نکلوانا ہو تو پہلے درد تو ہوگی نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن یہ اللہ کی مردی ہے اب میں کہوں یار فران ایسے کی یار کسی نے کچھ نہیں گیا نہ میرا کسور تھا نہ ان کا کسور تھا بس اللہ کی مردی تھی کہتے ہیں اللہ اپنے ملادمین کو ادھر ٹرانسفر کرتا رہتا یہ وہی سسٹم وہی تھا حقیقت وہی تھی اب ایسے خام کسی پر غصہ نکالیں تو یہ بے وقوفی والی بات ہے بہت اچھے لوگ تھے لیکن اللہ تعالی ادھر لے آئے کہ یہاں کا ایک مشن جو ادھورہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو تکمیل کرنا یہ اصل اس کا باعث ہے تو چلو یہاں آئے پھر یہاں بہت ساری اللہ نے مسجد برے مسئلہ کو بہت زیادہ اس جگہ میں اللہ تعالی نے تقویت دی ہے یہاں کا انتخاب میں خود ادھر نہیں آنا چاہتا لیکن اللہ لانا چاہتا ہے تو میں کون ہوں تو نہ ہوں یہ سارا سسٹم وہی چلو یہ تو بات ہوگی کہ اس جگہ کے انتخاب کا مسئلہ اس کا پس بندر یہ اب چلو کہ آدمی ادارہ بناتا ہے تو اس کا کوئی عمومی مقاصد بھی ہوتے ہیں کوئی مخصوص اہداف بھی ہوتے ہیں تو اب عمومی جو مقاصد ہیں اس میں تو دین کی تعلیم جو مروض نظام میں چلا ہوا ہے اس کے مطابق نظام کو چلا جائے بچوں میں ادھر علاقے میں کچھ علماء تیار ہو جائیں تھا کہ دعوت کا جو کام ہے وہ علاقے میں چلتا رہے تو ایک اس کے علاوہ جو خصوصی جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ادارے کی جو بنیاد ہے جو فکری بنیاد ہے جو عقیدے کی بنیاد ہے وہ بالخصوص جس پوائنٹ نکتے پہ جو محور ہے اصل وہ ہے احب القلمات الاللہ سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ یہ بیاد ہے ان کے اندر جو عقیدہ ہے دیکھیں ان کو آپ جس کو کوڈ ورڈ کہتے ہیں یہ وہ ہیں یہ لفظ زبان سے عدیگی کے لئے سادہ لفظ ہے لیکن ہر لفظ کے پیچھے توحید کا توحید علوحیت ہو توحید ربوبیت ہو اس کا ایک پیچھے سمندر موجود ہے اس کا دنیا کو پتا نہیں ہے اس کو نوے سال بھی ہو گئے ہے سبحان اللہ الحمد اللہ پڑھتے تو اس کے آپ پوچھ کیا ہے سبحان اللہ ہوں گی تو جو بنیادی مشن ہے اس جامعہ کا یعنی اس جامعہ کا جس کو آپ کیا کہ دیں ماتو کہتے اس کو کیا کہا جاتا ہے منشور جو منشور ہے بنیادی وہ یہ کلمات ہیں تو اب یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اس نے دماغ میں ڈال دیا تو میں نے جامعہ کی بنیاد میں ڈال دیا اب ضروری ہے کہ لوگوں کو طالب علموں کو بتایا جائے کہ سبحان اللہ کیا ہوتی ارحمدلللہ کیا ہوتی کچھ اس کی تفاصیل بات دلیل کچھ تو پھر ہم نے اس کو ان کی جتنی معلومات ناکس علم کے مطابق کچھ مل سکیں پھر اس کو ہم نے مرتب کہیں سبحان اللہ جب آدمی کہتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوتا اللہ تعالی سے تو آیات قرآن سے کچھ حدیث سے کچھ ساتھ آٹھ معنی جو ہے نا وہ الحمدلللہ کے بھی دوسرے کلمات کے بھی یہ سب سے پہلے ہم نے ایک قائدہ جو ہے ناکہ پہلی کلاس کو جب پڑھانا تو سبحان اللہ کے کتنے معنی یہ ہے یہ ہے یہ ہے رٹانے ہم نے تلویرم کو ہمارے نساب کا حصہ ہے اگلے سال میں وہ جو معنی ہیں ان کے دلائل کیا ہیں وہ معنی بھی یاد ہو جائیں گے ساتھ اس کی دلائل جو ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے اگلے مرحلہ میں جا کے یہ جو معانی ہیں ان کی آدمی کی عقیدہ تعلق باللہ اس بھی تربیتی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس کی تفسیر تو یہ ہمارا اصل جو ہے اب اس کا ہم نے نام رکھ ہو ہے روحانی منشور تو یہ تو بیس ہے اس کی کچھ چھوٹ موٹ کتاب چاہے ہیں وہ آپ دے دوں گا پڑھتے رہی جا کہیں اگر مناسب سمجھے تو پڑھ لیں نہیں تو آپ باشا ہیں بھائی میں آپ کو پابند تو نہیں کر سکتا تو یہ ہے اس کی بیس ٹھیک اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک علمی خلا ہے ہمارے مدارس کے اندر جس کو پر کرنا بڑا میں ضروری سمجھتا ہوں محرومی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر مکتبہ بہت مضبوط ہونا چاہیے یہی وہ خصوصیت ہے جو ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد وہ دیکھی وہاں پہ پاکستان میں جہاں جہاں مدارس میں میں نے پڑھا ہے اس وقت وہاں کوئی مکتبے نہیں تھے چلو وہ بھی میں بتا دوں میں نے پڑھا تو تھوڑا عرصہ میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں پڑھا ہے وہاں ہمارے مشایق تھے مولانا فاروق راشدی حافظہ اللہ جو ابھی گجرہ والا جامعہ اسلامیہ میں شیخ الحدیث مولانا عبدالعزید علوی صاحب حافظہ اللہ جو ابھی شیخ الحدیث ہیں جامعہ سلفیہ میں اس کے بعد جامعہ اسلامیہ گجرہ والا میں ہی میں نے باقی جو تعلیم ہے اس کو مکمل کیا وہاں ہمارے مشایق تھے مولانا ابو البرکات رحمت اللہ مولانا محمد عظم رحمت اللہ حافظ محمد الیاس اثری حافظ اللہ وہ حیات ہیں ماشا تو یہ ہمارے جوہنے وہ مشایق تھے اس وقت جامعہ اسلامیہ کا جو مکتبہ تھا درسیات ایک علماری بھی نہیں تھی جب وہاں پہنچے تو مسادر ہر فن میں علم میں ان کی بہتات اور ان کا دنیا ہی ایک نئی ہے اور وہ تو بہرحال ایک وہیں سے ایک جذبہ یہ دل میں کہ بھئی میں ٹھیک ہے پاکستان میں میں مدینہ کا شرف تو منتقل نہیں ٹھیک پھر اس میں میرا یہ یعنی جو میں نے کمی جو محسوس کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ان کم وسائل علمی تعلیمی کے باوجود جو بچے ہیں جو طالب علم ہیں جو مشایخ مدرسین ہیں یہ جس طرح پہ محنت کرتے کرواتے ہیں یہ یہ بضاعت خود بہت بڑی ایک بات لیکن اگر یہ وسائل ہوں اور یہ سب کچھ کیا جائے تو اس کے نتائج بہت بڑے ہے تو بہرحال یہ اس میں وہاں تھا تو وہاں بھی یہ میں نے کیا سب کچھ شعور بھی دیا وہاں بھی کچھ کتاب ہم نے مرتب کی کیونکہ یہ پڑھنے والے طالب علم کے لئے حوصلہ حفظائی ہوتی اس کے لئے استاد لائن دے رہا ہے اس کو بیٹا اس لائن پر چل اب سبق پڑھا پڑھا گھر گئے اس سے طالب علم کو لائن نہیں ملتی کتاب کئی ہو کر رہ جاتا بیٹا تو اس پہ تو میں نے بہت محنت کی وہاں بھی کی یہاں بھی میں نے کی لیکن دینی مدارس کی تاریخ میں ایک مرحلہ ایسا آیا ہے جس نے یہ ساری محنتیں گول مول کر کے تو سائیڈ پہ رکھ دی اس پہ میں تنبیح بڑی ضروری سمجھتا ہو دیکھ کچھ اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے مدارس میں اور کم ماہیگی کے باوجود بھی ہم پڑھتے اور اس میں برکت بہت تھی طالب علم بھی عموما جو فارغ ہوتے وہ کافی کچھ بن جاتے تھے کوئی اچھا خطیب بن گیا کوئی اچھا مدرس بن گیا کوئی اچھا جو ہے وہ امام بن گیا تو ایک برکت تھی یہ نہیں ہے کہ طالب علم فارغ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں لیکن وہ جاتے کہاں کہاں جاتے ہیں وہ یہ علمیہ اس وقت نہیں تھا اس علمیہ کی بنیاد جو اے اس وقت پڑ گئی جب یہ یہ وفاق جو ہے نا وہ بنے ہیں جو بہت بڑی حقیقت ہے سوزین میں رکھی ہے اب ظاہری طور پہ تو ایک بڑا اچھا پہلو نکل ہے دیکھو جو مدارس کے طالب علم ہیں ان کو کہیں گورنمنٹ میں جاب نہیں ملتی ہے یہ وہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو چلو اس کے ذریعے یہ وفاق کی سند احمیہ کے برابر ہو گئی ہے وہاں سے سیدھا آگے جاؤ پی ایش ڈی کرو اور یونیورسیوں میں جاؤ ادھر ادھر جاؤ یہ ظاہری طور پہ خواب تو بہت اچھا تھا اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ضرورت بھی ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے نقصان کیا ہوا اس نقصان کو پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نقصان یہ ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ جو والدین اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے تھے اور جو طالب علم مدارس میں آتے تھے لیلہ حیت اٹھتی گئی طالب علم بھی پڑھ رہا ہے کہ میں یہ کر کے میں وفاق کے امتحانات دے کے پھر آگے 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 جنی دنیا سوار ہوگی ان کے دماغ پہ وہ جو پہلے کبھی ہوتا تھا بہت بڑا عالم بن جاؤ بہت خطیب بن جاؤ بہت محدث بن جاؤ اور اس وقت اپنے زمانے کے یا اس سے پہلے جو محدثیر اصات مشایخ جو ایک نمونہ ہوا کرتے تھے وہ نمونہ غیب ہوگیا اب نمونہ بن گیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ نمونہ جائے ہوگی تو یہ دین کا علم بنیادی طور پر یہ کرباری علم نہیں یہ بات دین میں رکھی آپ جب بھی آپ اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی طرف سے یہ علم جو ہے ہی اب اس کو اگر کوئی اس سے علاوہ مقاصد کے لیے اس کو حاصل کرتا ہے اب یہ تو اس سے علم کی جانب حقی کرتے ہیں اب آپ اس کو جانب لے گئے دوسری طرف تو وہ برکت کدھ گئی ایک تو یہاں ان مدارس میں یہ ایک مسئلہ بنا اب آپ ایک حساب لگا لی جی میں آپ کو ہر چیز حساب کر کے دے رہا ہوں پچھلے تیس سال کے دوران کتنے مدارس نئے بنے تیس سالوں میں کتنے مدارس نئے بنے کتنے طلبہ فارغ ہوئے ابرے کتنے حالت یہ ہے کہ میں بھی اگر مجھے کوئی اچھا مدارس چاہیے تو میں نے اشتیار دیا ہوا ہوتا کہ یہاں اچھے مدارس کی ضرورت ہے تو کیا آپ کا مدارس نہیں ہے آپ کا ادارہ نہیں ہے کم از کم آپ اپنے ادارے کو اپنی ہی پیداوار سے اچھے مدارس کی پیداوار سے خود کفیل نہیں آپ کر سکیں تو پھر کیا کیا ہے آپ سوئی مدارس کا قصور نہیں قصور کہاں جائے گا قصور جائے گا پیچھے جو روح تھی اس کی وہ ہم نے ختم گئے اب حال یہ ہے کہ اشتیار دیا جی یہ ادارہ وفاق کہاں ریجسٹرڈ ہے اور آگے جو ہے وہ اس کی یہ سند ملے گی اس سند کے بعد پھر آگے ملازمت کے وسیع جو ہیں وہ مواقع موجود ہیں یار یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگ یہ علم اس لیے تو نہیں تھا تو نتیجہ نتیجہ یہ کہ ہم نے ملازم تو بہت پیدا کر لی دیکھیں اچھے اور ابھی آپ اپنی جماعت میں دیکھ جو صفح اول کے جو مشایخ اس وقت موجود ہیں وہ سارے اسی زمانے کے پڑے ہوئے ہیں جس زمانے میں یہ لالچ نہیں تھا کتنے ہیں گنوں یہ انگلیاں بہت زیادہ ہیں ان سے پھر ایک علمیاں جو ہے تعلیم کا وہ پیدا یونیورسٹی کے اندر یا سعودی جامعات کے اندر جس نے بہت نقصان کیا وہ یہ کبھی میار تھا کہ کوئی اچھا پڑھا ہوا دین پڑھا ہوا کچھ مشایخ اس کا تذکیہ کریں کہ یہ بڑا اچھا اس کی پوزیشن ہے اس کو اگر مدینہ یونی حسی میں داخل مل جائے تو یہ اچھا حالم بن جائے گا اب کیا ہے مدینہ یونیورسٹی یا دوسری جمعیت کیا کر رہی ہیں وہ سار گھوم کھما کے انہوں نے جو دنیا کا پوری دنیا کا ایک نظام ہے اس کے ساتھ اٹھائج کر دی ہاں جی جو اب داخلہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے اف اے اور اب اکثریت طالب علموں کی وہاں وہ جا رہی ہے جس نے ایف اربی کیا ہوا ایف اربی جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کی یہاں دینی صلاحیت کیا ہے کچھ بھی نہیں وہ ایسے بدھو وہاں گئے ناربی سلیکے سے آئی تو وہاں پڑھ کے وہ کیا آئے لیں وہاں پہ وہ اچھا راسخ علم بن کے آنے کا جو خواب ہے وہ کدھر جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ پچھلے بیس سال میں لگا لیجئے مدینہ یونیورسٹی کے جو متخرجین وہاں سے وہ کدھر ہیں سیکڑوں وہاں سے ہر سال میرا خیال ہے سعود دو سے تو فارغ ہوتا ہوگا وہاں سے وہ کدھر گئے ابرے کتنے ہیں ابرے تو وہی ہیں جو اس سے پہلے کے ہیں اور اب وہ سارے بوڑے ہو چکے آج گئے یا کل گئے جانے تو ہے یہ یہ جو بیس پچیس سال کے درمیان جو متخرجین وہاں بہت بڑا مفتی بن کے ابراہ ہو بہت بڑا محدث بن کے ابراہ ہو بہت بڑا جو ہے وہ تلاش کیجئے یہ علمی ہے پھر ایک اور چیز جس سے دیکھو ہم تو کوشش کر سکتے ڈاکٹر جو ہے مریض کو دوائیاں دے 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 کے بچارہ اپنے علم کے مطابق لیکن اگر مرنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے اب میں جو مردی کر لوں مکتبے بنالوں یہ کر لوں وسائل علمی اکٹھے کر لوں لیکن جب مرض ایسے ہیں کہ جو کھائے جا رہے ہیں تو کیا اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہوگا اب ایک اور چیز جس سے میں بہت پریشان ہوا ہوں کئی طالب یہاں آئے چلو تخصص میں انہوں نے پڑھا بھی جہاں رہے سال دو سال ان کو ایک بہت اچھی جو ہے ان کی پوزیشن کر کے ہم نے بھیج دیا وہ کدھر گئے وہ بھی ضائع اچھا کیوں ضائع ہوئے کہ طالب میں یہاں اس کو میں نے یہ محول دیا ہوا ہے وہ اس محول میں جی رہا یہاں اس کو مسادر دیا ہوئے پوری اس کی توجیحات تربیت ہو رہی ہے یہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے لکھنا ہے وہ کر رہا ہے اچھا وہ ایک عالم بن کے علوم میں یہاں سے وہ پاکستان کے اندر اس کا مسرف ہی نہیں یہ کیا کرے گا بچارہ نہ تو یہ علم وسائل کا ہی ملیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ مچھلی جس پانی میں زندہ رہنے کی عادی ہو چکی ہے وہ تو اس کو ملے گی نہیں کہیں وہ کیا کر گا بچارہ پھر اس کو جا کے کسی نہ کسی ادارے میں مدرس ہی لگ نا ہے ان اداروں کے اندر یہ ذوق شوق نہیں یہ وسائل نہیں وہ کیا انقلاب لائے گا کیا کردار ہے جو وہ نبھا سکے گا وہ پھر بچارہ چلو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں بھائی جو جس کی ویسے میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں کیونکہ مجھے میں کسی احساس میں جی رہا ہوں میں کسی مشن کے لیے جی رہا ہوں یا مجھے وہ احساس جو ہے وہ ڈوبتا اور مشن جو ہے وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے تو میں پریشان تو ہون ہے یا تو میں یہ بھی کروں کہ چل ٹھیک ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو وہ میں نے آج تک کیا نہیں نہ میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک تعلیمی جو ہے وہ سسٹم ہے جس کا اب ایک اور چیز ہے کہ یہ جتنے علوم ہیں اس کو ہم جو پڑھتے ہیں جو نصاب ہے چلو چھوڑو جی یہ ملادمتوں کے چکر میں پڑھ کے کو پڑھے یا نہ پڑھے یہ اپنے اختیار کی بات ہے اگر سہولت ہے تو سہولت میں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ہم نصاب دے رہے ہیں وہ نصاب تعلیم تعلیم کو بناتا کیا ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ علمیہ ہے توجہ طلب یہ بات ہے کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں ٹھیک اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکلد نہیں اور ہم کہتے بھی ہیں بلکل اور ہماری جو ہے نا وہ اسی لفظ پہ جنگ بھی چلتی ہے مکلد اور غیر مکلد صحیح ایسے ہی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ دو طبقے ہیں ایک ہے مکلد ایک ہے غیر مکلد کیا ان دونوں میں سے کون سا فریق ہے جو اپنے اپنے مکتوے یا اپنے اپنے فکر سے وفادار ہے یہ بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا اب جس فکر کے دائی ہیں کہ آپ اس فکر کے وفادار ہیں اگر دائی تو ہیں نام تو لیتے ہیں شور تو مچاتے یہ سمجھنے والے بات جو مکلد ہے وہ تو اپنے فکر سے وفادار بڑا پکا وفادار ٹھیک اس کا فکر کیا ہے کہتا جی میں مثلا فکر حنفی سے میں وابست ہوں جو وہ کہے گی میں تو ایک کروں گا وہ کرتا ہے یا نہیں صحیح اوہ بھائی اس میں یہ غلط ہے یہ میرا مسئلہ نہیں یہ میری پرابلم نہیں یہ میری ٹینشن نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے میری ٹینشن نہیں کہ میں اس کو ایسے ہی ماننا بس بات خدم میں نے مان لی وہ وفادار ہو گیا جو غیر مقلد ہے یہ غیر مقلد مقلدیت یہ فکر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ وہ ایسے ہی ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح نکال رہے ہیں لیکن سبحان اللہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ سبحان اللہ ہوتا کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غیر مقلد دیت کے فکر سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا منگار نہیں مادرت کے ساتھ موافی شافیوی میں منگار کو منگانی ہے کیوں نہیں ہے یہ اہم پوائنٹ ہے اس کو سمجھیں آپ غیر مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلد عالم ہیں یا غیر مقلد جاہل ہیں جاہل ہے تو اس کا کھاتا ہو رہا ہے چلیو اس بھی نہیں بیس کرتے اگر آپ غیر مقلد عالم ہیں تو پھر آپ کو پتہ کہ غیر مقلد ہونے کی وجہ سے جس طرح کا عالم آپ کو ہونا چاہیے آپ اس طرح کے ہیں باسمہ میں آ رہی مجتحد ہونا چاہیے سیئے یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ غیر مقلد عالم کیسا ہوتا ہے اس کی علمی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں وہ کہاں ایک غیر مقلد دیت کے جواز کا نشان لگا ہوا ہے علمی طور پہ کہ جہاں تک پہنچنا ضروری ہے اگر آپ وہاں تک پہنچے بھی نہیں اور کہتے رہے ہیں کہ میں غیر مقلد غیر مقلد تو یہ وفداری ہے کوئی وفداری نہیں غیر مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حدیث میں بالکل علم حدیث کو محدثانہ طریقے پہ آپ جانتے ہو ٹھیک آپ کو لغت عربی کتاب اس سنت لغت عربی میں ہے اگر آپ کی لغت ہی نہیں ہے آپ کی عربیت ہی وہ ٹوٹی پھوٹی کسی نہ کام کی ہے دو جملے سیدھے آپ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ اس کا صحیح نہیں کر سکتے تو اس کو سمجھیں گے آپ کیسے اور کہیں جی میں غیر مقلد ہوتا ہوں بخاری آپ نے پڑھ لی لیکن بخاری کی صحیح عبارت تو آپ کو پڑھ نہ آئی نہیں اگر پچاس طالب علموں کی کلاس ہے تو اس میں پانچ کی عبارت کچھ گزارہ کرتی ہوگی باقی پنچ تاریس کی عبارت ہی بننے جا رہے ہیں غیر مقلد دوسرے سارے علوم ہیں اسی طرح تو غیر مقلد ہونے کے لیے جتنے بھی وہ علوم ہیں جو علوم شریعت کے خادم ہیں ان میں پھر ایک امتیاز پیدا کرنا امتیاز حیثیت پیدا کرنا کمال کو پہنچنا یہ بہت ضروری ہے آیا ہمارا جو نصاب مدارس کا یہ طالب علم کو وہاں تک پہنچ آتا ہے نہیں پہنچ نہیں پوچھاتا تو میں بات جو کر رہا ہو یہ ہے کہ غیر مقلد تو اپنے فکر کے ساتھ کیا ہوا وفادار کیونکہ اس کا تو فکر ہی ایسا کہ تینو ہی لنجو 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 نہیں ہے چھپ کر کے بھائی جیسے بزرگوں نے فرما ہے ویسے کرتا جاتا اس کی فکر ہے اس کی فکر جو ہے وہ اسے کسی اجتہاد کوشش محنت کی متقادی نہیں بلکل نہیں ہے اس پہ جو نے قدغل لگا دیا یار پہلے نے جو کر دیا وہ کر دیا بس اسی پہ رہا تو لیکن غیر مقلد کی جو فکر ہے وہ تو اس کو ساری زندگی جو ہے وہ علمی میدان میں بھگا بھکا کے مارنے کا تقضی کرتی تو ہم تو ملادمتیں لینے کے لئے وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کاروبار میں پڑ جاتے ہیں تو کیا وفداری ہے ہم اہل حدیث ہوتے ہیں ہم اہل حدیث ہوتے ہیں اہل حدیث اہل حدیث اہل نعر نعر گل نہیں بن دی اہل حدیث تو کسی اجتہادی منحج کا نام اور اس منحج کی کوئی اصول زوابط قوائد ہیں